ڈو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر ریاکٹ کرنا ہوں میں why پاکستان did not intercept indian brahmo's missile ابھی دو دن کی بات ہے کچھ technical issues کی وجہ سے پاکستان کی طرف ایک missile چلا گیا تھا اور گر گیا تھا پاکستان میں تو اس کے بارے میں کچھ ویڈیو ہے تو چلیے دیکھتے ہیں میٹر بڑا نہیں صرف missile گیا اور جو بھی technical issue تھے اس کی وجہ سے گیا تھا تو وہ سارا کچھ ہو گیا ہے لیکن اس کے بارے میں ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں اس میں سیکشن میں بتائیے کا سو لیٹس تار دی ویڈیو ناؤ سلام علیکوڑی دیفنس رویڈز فرنس انڈین میزائل کے منٹیننس کے دوران غلطی سے فائر ہونے اور پاکستان میں آگ گرنے کے واقعے پر بہت سی تفصیلات آپ پہلے ہی سن چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس واقعے سے متعلق تین سوالات پر بات کریں گے جس میں سے ایک یہ کہ یہ میزائل کون سا تھا اور کیسے فائر ہوا دوسرا یہ کہ اس کو انٹرسپٹ کیوں نہیں کیا گیا اور تیسرا ایک اور اہم پہلو ہے جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے سو لیٹسٹار انٹرسپٹ کس وجہ سے گئے گو کے پاکستان آن فورسز کے ترجمان یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر اور اب انڈین وزارت دفاع کی طرف سے میزائل کی ٹائپ نہیں بتائی گئی لیکن تمام تر شواہد اس میزائل کے برحموس ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں بھارتی وزارت دفاع کی طرف سے گزشتہ روز جاری کرنا بیان میں اس میزائل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس پر روٹین کی منٹیننس کا کام ہو رہا تھا تاہم ایک ٹیکٹیکل خرابی کی وجہ سے یہ میزائل ایکسیڈنٹلی فائر ہو گیا اس پر گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ہائی لیول کی کوٹ آف انکوائری شروع کر دی ہے بھارتی میڈیا تو پہلے ہی بہت سے مزیقہ خیز دعوے اور بیان دینے میں مشہور ہے جیسا کہ پاکستانی جاسوس کبوتروں کے گرفتاری اور بیلونز وغیرہ بھارتی وزیر آزم بھی بادلوں میں ائرکرارٹس کو چھپانے جیسا گھاتک آئیڈیا پوری دنیا میں فلوٹ کر چکے ہیں انڈین ائر فورس بھی اپنے تیارے کو ہٹ کرنے والے ایم ریم میزائل کے ٹکڑے کو اٹھا کر جہید کے سمان کی طرح پوری دنیا کو دکھا چکے ہیں اب بھارتی آرمی کیسے اس معاملے میں پیچھے رہ سکتی ہے داخہ ہے جو تمہارے نہ اہل سٹاف میمبر سے کپڑا مارتے ہوئے چل گیا اس سے پہلے اپنے ہیلیکاپٹر کو مار گرانے والا کارنامہ تو آپ جانتے ہی ہیں بندر کے ہاتھ میں بندوق والی وہ مشہور زمانہ ویڈیو یاد آگی یہ ویڈیو ہماری ٹیم نے ایڈٹ کر کے آڈینس کے لیے کچھ اس طرح سے پیش کی ہے پیش آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریف میں یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے سیکیورٹی حکام اس میزائل کو لانچنگ سے لے کر فلائے کرنے پھر ٹرنل لینے اور بعد میں پاکستان کی سرد کی طرف آنے اور گرنے تک اس کو مسلسل ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر رہے تھے لہٰذا کسی بھی ائرکرافٹ یا میزائل کو ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر لیا جائے تو اس کو انٹرسپٹ کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں کیونکہ پاکستان کے پاس اس طرح کے پوسیبل تھریٹس کے لیے صلاحیت پہلے سے موجود ہے فاضح رہے کہ پاکستان کے ائر ڈیفنس اوفیشنز اس میزائل کی لانچنگ اس کی سپیڈ ڈیریکشن اور آلٹیجوٹ سب کو شروع صحیح ٹریک کر رہے تھے لیکن اس کو انٹرسپٹ نہ کرنے کی بڑی وجہ اس ایریا میں موجود سیویلین ائرکرافٹ کی موجودگی تھی آپ کو یاد ہوگا ایران نے اسی قسم کی سیٹویشن میں یوکرین کا مسافر تیارہ اپنی سردی حدود میں مار گرائے تھا جس میں ایک سو ستر سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے اوہ اچھا یہ ریزن تھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ٹریک ہو گیا تھا تو البتہ اس واقعہ کا ایک اور اہم پہلو بھی ہے جس پر اب بات کر لیتے ہیں بی جی آئی ایس پی آر پریس بریف میں اس میزائل کو ایک میپ کے ذریعے دکھایا گیا ہے اس کے ریڈار ٹریکنگ یا سیگنیچرز شو نہیں کیے گئے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ میزائل انڈین ڈفاہ میں ریڈ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے جہاں انڈیا کی طرف سے اس میزائل کو ارادی طور پر فائر کرنے کی پوسیبلیٹی موجود ہے وہیں اس کو انٹرسپٹ کیے جانے اور نہ بتانے کی ممکنات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا خیر یہ تمام تر اسیسمنٹ میری پرسنل انڈسٹیننگ تردیزد ہے جو سو فیصد غلط بھی ہو سکتی ہے آپ کی اس بارے میں کیا اپینین ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس میزائل کے ملبے سے ویلیویبل انفرمیشن کے حصول کے امکانات بھی موجود ہیں کیونکہ اس سے تھوڑے مختلف سیناریو میں تومہہ کروز میزائل کے معاملے میں بھی ایسی رپورٹ سننے کو ملی تھی البتہ وہ میزائل اتنا ڈیمیج نہیں ہوا تھا یہ ڈیمیج ہو گیا ہوگا میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب ٹریکنگ ہو گئی تھی ٹریک کر لیا تھا ٹریس کر لیا تھا اس میسائل کو جو انڈیا سے گیا تھا تو اس کو انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا اس کو کچھ مطلب وہیں پر ہی کچھ اس کو بلکل مطلب اس کو نشت کرنے کا مطلب اس کو فورز دینے کا وہیں ہوا میں یا پھر کسی بھی طریقے سے ڈیفینسیف طریقے سے اس کو ختم کیوں نہیں کیا گیا تو وہ چیز کوشن تھا تو اب انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ وہاں پر اور زیادہ پبلک جو پلینس ہیں اور پبلک کی مطلب ڈیتھ نہ ہو اس وجہ سے ایسا کیا گیا انہوں نے کلیر کیا ہے باقی ابھی تک ہی براموز نام دیا جا رہا ہے کہ وہ مسائل تھا لیکن وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے نہ پاکستان ارمین نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے نہ انڈیا ارمین نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے لیکن اس کی جات چل رہی ہے یس انڈیا سے پورا کلیریفیکیشن اس کا فورا ہی دے دیا گیا تھا کہ کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ وہاں پر فائر ہو گیا تھا لانچ ہو گیا تھا تو سارا کچھ میٹر کلیر ہو گیا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کہ یہ مسائل پکے ارادے کے ساتھ نہیں لانچ کیا گیا تھا یہ چیز کلیر کر دی گئی ہے انڈیا سے بھی اور پاکستان میں بھی یہ چیز کلیر ہو گئی ہے تو آپ کے اوپینینز بھی ہم دیکھنا چاہیں گے سننا چاہیں گے اس لیے نو ہیٹ کومنٹس باقی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں بتائیے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی تیک کیا سائنگ آف